جیس سلام کے تمام ناصرین کو اس وقت یہ بڑی اپ ڈیٹ بڑی خبر دیتے ہیں کہ راچی کے اندر اور آسم کے اندر اس کا چاند نصر آ گیا ہے اس وقت کی بہت بڑی خبر بہت کل اور خوشیاں دوبالہ ہوتی بھی نظر آئیں ابھی کچھ دیر پہلے ہی شریف الدین ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے گوہاتی سے وہ بتایا رہے تھے کہ خوششیں تیز ہو گئی تھی چاند دیکھنے کی افتار کا وقت بھی وہاں پر ہو چکا تھا اور چونکہ راچی اور جس طرح سے دیکھا جائے آسم میں جو وہاں کا ٹائمنگ زون ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ رہتا ہے ایسے میں خوشی کی یہ خبر ہے کہ راچی اور آسم میں عید کا چاند نصر آ گیا اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ چاند نصر آ گیا یعنی کہ فیلحال ابھی جو اپ ڈیٹ بتایا شمنم راچی اور آسم میں کل عید کی نماز ہوگی بھائیوں کو سیوائی میں ضرور شریک کریں جس سے کہ اپنے ملکی جو گنگا جمنی طرح روایات ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہیں ابھی افتار کا وقت ہو جائے گا اس کے بعد پھر اسے چاند دیکھا جائے گا یعنی ابھی چاند دیکھنے کی جیسا میں نے عرص کیا کوشش کر رہے ہیں ابھی افتار تکر چاند نہیں دیکھتا ہے تو افتار کے بعد نماز ہوگی اور نماز کے بعد دوبارہ پھر اس ایکسسائز کو شروع لے جائے گا نمازے کر دیا ہے کہ فلا لکنوں کے اندر ابھی چاند نصر نہیں آیا ہے سہبہ لیکن آپ کو بتا دے کی آسم اور راچی میں عید کا چاند نصر آیا ہے کل عید کی نماز ہوگی یہ تیہ ہے کیونکہ چاند نصر آ گیا ہے آسم اور راچی کے اندر لیکن اس کے برخص دیکھیں دوسری طرف تو لکنوں کے اندر دوبارہ سے یہ کوشش کی جائے یہ ایکسس کی جائے گی افتار کے بعد بلکل الگ الگ ریاستوں میں الگ الگ شہروں میں بائنکلوس کے ذریعے سے بھی ہر کمیٹی کی جانب سے چاند کو تلاشنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ لکنوں کی براہ راست تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں مولانا خالد و شید فرنگی میلی کے ساتھ ساتھ اور بھی علمائے گرام یہاں پر موجود ہیں چاند کو تلاشنے کی کوشش کی جا رہی ہے